بھارت میں جنو لینا درلو ہے اور اس میں بھی منوسیٰ کے روح میں جنو لینا عدیان تو درلو ہے آپ راز نیتاؤں کی تو بات سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں لیکن لوگوں کی باتیں آپ تک نہیں پہنچتے آپ لوگوں کی بات آپ ہی لوگوں نے لکھا ہے سمٹھا ہے اور جانا ہے آپ لوگوں کی بات یہ نکل کر کے آئی ہے دیس میں ان مددوں کو بلکل ہٹا دینا چاہیے سب کو ہر بھارت واسی کو سناتن بھرم پر گورپ کے انبودی کرنی چاہیے دراصل چار دنوں پہلے ایک ویڈیو بنایا گیا رام چرد مانس کی کنٹرو ورسی پر دنیا میں انتر کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اس ویڈیو پر لاکھوں لوگوں نے پکتریانے دیں آج سے پانچ ہزار ورس پہلے ہمارا پویتر گرند اس بات کا علیک کرتا ہے یہ ویڈیو دوسرے ویدیشوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ قطر ہو چاہے وہ بانگلہ دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ امیرات ہو سارے دیشوں میں دیکھا جا رہا ہوں سب سے بھی کہیں گے جو لوگ عویت دھرمانترن کے ماتین سے راستانترن کی قدسط منصہ کے ساتھ یہ سب سلطلہ اتر پردیس کی راجنیتی میں چلتا رہا لیکن دوہجار چوبیس کی راجنیتی کو بدلنے کے لیے یہ مدہ بڑھا ہو گیا اور سناتان دھرم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا مطلب مانو تاکہ جیون کے ساتھ کھلوار کرنا ہے پترکارتہ کے پاٹ کو اگر پویتر رکھنا ہے تو واقعی میں یہ پویترتہ کو برقرار رکھنا پڑے گا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سننا ہے یا سمجھ رہے ہیں تو پورا ویڈیو انتک ضرور دیکھئے جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ واقعی میں ورتوان سمیہ کی جو سمیہ سیما اور جو دشا سیما اور جو یہ نیوکتی سیما ہے کس کی پترکارتہ کے اس سے بڑھ چڑھ کر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس پیمانے پر لوگوں کی پرتکریائیں آتی ہیں اور کریائیں ہوتی ہیں نوستکار میرا نام ہے درگیش مصرہ حاجیرو ایک بار پھر سے نئے مدے کے ساتھ میں دراصل چار دنوں پہلے ایک ویڈیو بنایا گیا رام چرید مانس کی کنٹرو ورسی پر اس میں بات ہم نے کی تھی کہ سوامی پرساد مور نے کیا بولا اور سوامی پرساد مور کے بولنے کے بعد میں یعنی کہ لوگوں کا مطلب ہو گیا راز نیتاؤں، فلم کاروں اور اداکاروں نے کیا بولا ان ساری چیزوں کا جب جکر کیا گیا تو میں نے اس میں ایک بات رکھی تھی کہ لوگوں کو جو زمینی حقیقت سے جڑے ہیں انہوں نے کیا بولا تو آج ہم بات کریں گے اسی مدے کی کہ آپ راز نیتاؤں کی تو بات سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں لیکن لوگوں کی باتیں آپ تک نہیں پہنچتی ہیں کہ لوگ جنتا کیا چاہتی ہے آج ہم اسی پر جکر کریں گے اس ویڈیو پر لاکھوں لوگوں نے پرتکریاں دیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں ان لاکھوں لوگوں کی پرتکریاں کے ساتھ کچھ لوگوں کا ہم جکر کریں گے کیونکہ ہم لاکھوں لوگوں کا جکر نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو تیہ ہو گیا کہ لوگوں کا جو بھرپور پیار نی مدے کے لیے ملا ہے وہ ایک بے مثال ثابت ہو رہا ہے ورطمان سمجھ کے لیے اور بھویسے کے لیے کیونکہ سچی اور نشپکچ پترکارتہ شاید آج کے یک میں بھارت میں ورطمان میں کم دیکھنے کو مل لیے لیکن آپ نی مدے کے ساتھ جڑے ہیں تو سچی اور ایمانداریتہ پترکارتہ کے شاتھ میں آپ کے ساتھ سوال اور جواب کریاں اور پتکریاں ضرور دکھائیں گے اب آپ سمجھئے کہ معاملہ کیا تھا معاملہ کچھ دن پہلے سوامی پرساد مہور نے بولا تھا کہ رامچرید مانس کی چوپائیوں سے یہ چوپائیوں کے عرض کو سبدوں کو ہٹا دینا چاہیے یعنی کہ جس میں لکھا ہوا تھا سودر پہ سناری سکل تارنا کے ادھکاری اس تارنا کا مطلب جو شد ہندی میں بھاشا ہم بات کریں جو ودوانوں کی مانے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ تارنا کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھ بھال لکھیں چاہے وہ پشو ہو چاہے وہ سودر ہو چاہے وہ وغیرہ وغیرہ ان کو اپنے دیکھ بھال میں رکھنا چاہیے سکھا یعنی کہ تارنا کا مطلب سکھا یا دیکھنا دو عرض نکالے گئے لیکن وہاں پر سے سوامی پرشاد مورے نے عرض نکالا تارنا کا مطلب ہوتا ہے مارنا اب آپ بدھ جیوی ہیں تارنا کا مطلب آپ اگر گاؤں میں بھی رہتے ہیں شہر میں بھی رہتے ہیں یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ویڈیو دوسرے ویدیشوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ کتر ہو چاہے وہ بانگلہ دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ امیرات ہو سارے دیشوں میں دیکھا جا رہا ہے ان سب سے بھی کہیں گے کہ آپ کی بھانشہ میں بھی کہا جاتا ہے تارنا کا مطلب دیکھنا دیکھ ریکھ تو شاید یہ سوامی پرشاد مورے کی باتیں تھی لیکن اس کے بعد میں پولٹکس جاگ گئی شپا نے سمرتن کیا شپا کے کچھ لوگوں نے بھی اسمرتن کیا بی جی پی نے ویروت کیا بی جی پی کے ویروت کرنے کے بعد میں موہن بھاگوت نے سپورٹ کیا پورو ڈی جی پی نے سپورٹ کیا یعنی کہ یہ سب سلطلہ اتر پردیس کی رازنیتی میں چلتا رہا لیکن دوہجار چوبیس کی رازنیتی کو بدلنے کے لیے یہ مدہ بڑا ہو گیا کیسے ہو گیا کیونکہ آر ایس ایس موہن بھاگوت نے جو بیان دیا کہ یہ جات پاد پڑی تو نے بنائی ہے لیکن جو چوپائیاں جو ارث بتائے گئے جو لکھا ہے رام چلے تو اس میں بولایا کہ بھاگوان نے سویم یہ بنایا ہے یہ کسی نے نہیں بنایا جو جس لائق تھا اس کو بنایا گیا خیر یہ تو باتیں ہو گئیں لیکن شروعات ہوتی ہے سچھا بیروزگاری چکسہ کپوسن اور پچھڑے پن کی ان مددوں پر کس نے بات کری کسی نے نہیں پچھڑے پن کی اگر ہم بات کریں تو سوامی پرساد مورے بولتے ہیں کہ ستان بے پرساد لوگ ہمارے شاد ہیں ہم پچھلے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں ان کو دوا کر رکھا جاتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دوا کر رکھنا اور کرنے میں بڑا انتر ہوتا ہے آج کے سمعے میں کانون ہے دیش میں بھارت میں کانون سے پورا دیش چلتا ہے وہ کانون نمبیٹ کرنے بنایا اب لوگوں نے کیا بولا اس کو آپ سنیے اور سمجھئے بھی کیونکہ یہ پردکریاں بہت ضروری ہیں لوگوں کے دل میں کیا چلا ہے کیونکہ دیش میں جو یوہ ہے جو لوگ ہیں جو آپ ہیں جو ہم ہیں یہی سرکار بناتے ہیں اور یہی سرکار گراتے ہیں لوگوں کے کمیٹ تو بہت آئے سب کو پڑھنا نامنکن ہے لیکن کچھ لوگوں کی باتیں پڑھنا جرور اچھے سمجھوں گا اور وہ آپ سنیے جنا ایک ہے دینیشور ویرکولر انہوں نے لکھا ہے کہ سمیدھان بچانا ہے تو جات کے کالم سے سر نیم اور جات ہٹا دیجئے اور جات پات پر بنا آرچھن اویلم بھٹ جائے جس سے کی جات معلوم ہو جاتی ہے بہوجین OBC سماج اس کا پچھدر ہے سوال بھی ہونا چاہیے کہ جات بھی معلوم نہیں ہو یہ دونوں سکھیں نہیں چلیں گے بہت ہو گیا جے سناتنی OBC بہوجین جے سری رام اور یہ جیادہ دن چلنے والا نہیں ہے ہندو سماج OBC بھی بن سہارے کیلڈیوں پہ آرچھن چل کر دیس کے کمجور کرنا نہیں چاہے گا جاتیگت آرچھن ہٹاو ان کا کہنے کا مطلب ہے جے بہوجین جے سماج واد اور جے سری رام ان سب کے نعرے لگانا بند کرو اور آپ صرف دیس کے مددوں پہ کام کرو آرچھن ہٹا کر کے اب یہ ان کی وقتی کا طرح ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سچ بولنا دوسری اگر ہم بات کرے تو انہوں نے لکھا ہے بابو لال گپتہ انہوں نے لکھا ہے کہ سوامی پرساد مور پر سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے ان کو جیل بھیجنا چاہیے ستہ میں رہتے ہیں تو کچھ کام نہیں کرنا ہے بس باہر جانے کے بات تمام باتیں بتائیں گے یہی نہیں تو ہم نہیں فلانے بیکار نہیں ان کی بات ہے کہ کچھ ملپ سپا نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جب جس پارٹی میں رہتے ہیں کام کچھ نہیں لیکن باہر جانے کے بعد بات تمام ہیں جو بات ہے سب سے بڑا ایک کمینٹر لوگوں نے لکھا بڑا ہی اچھا سننے دیکھنے میں لگ آئے آپ اگر اس کو سنیں گے ساہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہ دیس کے لوگوں کی بات ہیں آم لوگوں کی بات ہیں جو آپ کو سننا بہت ہی ضروری ہے سمجھ یہ ہیں سوچت یادو جی انہوں نے لکھائے کہ پورو بی جی پی کو چاہیے کی اپنے بیٹے یا پچھڑی جاتی آدیو آسی کائی ہری جن کا سمرت کرتا ہے وہ تو کرنا ہے نہیں تو اپنے آپ ڈی جی پی سے نوکری جائے گا نوکری جائے گی تو نیتا بننے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آج ہری جن کا ہم سپورٹ مل جائے بہت بڑا موقع ہے ملا دازی نے جو لکھا ہے جب وہ رام چریت بانس کو جانتا ہی نہیں ہے یہ لوگ کی اس کا ارث کیا ہے تو بیچ میں چھیڑ چھاڑ اپنا کرسی جمانے کے لیے اپنا ستہ جانے کے لیے اپنا ستہ برقرار رکھنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں دھرم کا گرند جہاں ہے وہاں رہنے دیجئے یہ لوگ مددہ اٹھا رہے ہیں کسی کو وکاس کرنا ہے بیروز گاری پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کانگریش تو سب سے پہلے ہی کھا کر بیٹھا ہے اب اس کو جب بھر رہے ہیں یعنی بیجی پی بھر رہی ہے تو لوگ اس کے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بیہار میں آر جی پارٹی بھی کھا کر بیٹھا ہے بیہار میں نتیس کمار کو جو بھی جتنا کھانا آتا ہے وہ کھا لیا ہے اب کہاں جائے گا ان لوگوں کا یہی روایہ ہے کچھ نہیں تو اپنا دھرم گرنتوں کو اچھال کر چلے چلو کس تو ملے گا ہی کرسی کے چکر میں یہ بات انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بھاسا میں لکھی ہے کہنے 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 مطلب نکل کے آگر ہم دو لائنوں میں بتائیں کہنا ہے کہ یہ چیزوں کو ہٹاؤ آپ آرچھڑ کی بات کرتے ہو آپ کرسی کی بات کرتے ہو چپائیوں کی بات کرتے ان مددوں کو ہٹاؤ سیدھے طور پر بیروز گاری سکھ اور سواست پر بات کروگے تو ساید دیش انتی کرے گا بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے ساید آپ اگر سن نائے ہیں آپ خود سوچ سمجھ ہم بھی سوچ رہے ہیں کیا ہے پورے دیش میں ماحول کہ آپ دھارمی گرنتوں کو اٹھا کر بات کریں مندیروں کی بات کریں مسجدوں کی بات کریں مسلمان کی بات کریں ہندو کی بات کریں لیکن ساید آپ ان مددوں کو ہٹا کر بیروز گاری کی بات کرنا جن سنو کر دیں گے تو ساید بیروز گاری اور جو ورطمان سمیہ میں حالت ہے دیش کی اس پر نجات مل جائے گی بہت زلد اب ایک چوتھے وقت ہے ان کا نام ہے اروند کمار انہوں نے لکھا کہ یہ چیپٹر سمات کر سچھا اور روز گار میں دھیان دینا چاہیے ایک ہے گوویند مصرہ انہوں نے اگر لوگوں کی بات آپ لوگوں کی بات آپ ہی لوگوں نے لکھا ہے سمجھا ہے جان ہے دوسرے گرنطوں کو بھڑکانے والا بھانسل کتائی نہیں دینا چاہیے لیکن دیش میں بیٹھی پارٹیوں کو نیتاؤں کو میڈیا کرمیوں کو صرف بات کرنی چاہیے آپ کے بھویسے کی آپ کے سونج کی آپ کے روزگار کی آپ کے چکیسہ کی اور بڑھتے ہوئے دیش میں بڑھتری ہر یوہ کے ان مددوب اگر چرچہ ہوگی تو ساید دیش جو جس طریقے سے وکاس کر رہا ہے اس میں رفتار اور پکڑے گا نہ کی آپ چپائیوں کو نمسکار اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو کچھ باتیں اچھی لگی ہو کچھ جانکار ملی ہو تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کر کے یہ بات ضرور لکھیں کہ آپ کن چیزوں کا سہمت کرتے ہیں گرنطوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا آپ دیش کے ساتھ کھڑے آئے وہ واقعی میں سرانی ہیں اور آپ اس پاتر کے دھنیواد ہیں جس کے لئے آپ کو سادھواد ہے اب آپ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جس کے لئے ہم آپ کو ایک سکیم بتائیں گے اس سکیم میں کیا ہوگا جس کا بینیفیٹ ہمارے شروعاتی سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اور آپ نے اگر فیس بوک پیج ٹیوٹر پیج اور انسٹاگرام پیج کو نہیں فالو کریں جس سے ہمارے نینے زانکاری نینے ویڈیو آپ کے ساتھ پہنچیں آپ دیکھ پائیں سمجھ پائیں کیونکہ یہ دیش کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے صحیح اور اچھی اور سٹیق باتیں ہونا اور سمجھ نمسکار